جہند ہم آپ کے لئے لے کر اپسٹت ہیں سامان بودھی ایبم ترک سکتی اس کے انترگت دیکھیں کہ میں بہت آرام آرام سے پڑھاؤں گا کیونکہ یہ ان چھاتروں کے لئے ہے جو انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد انہیں بلکل سامان بودھی یا ترک سکتی کا بلکل گیان ہی نہیں ہے گیان نہیں ہے انہوں نے کیونکہ سائنس آئیڈ یا آر سائیڈ جو بھی سائیڈ لے رکھی ہے اس کے انترگت انہوں نے کیونکہ سیمت جو پستک والا گیان ہوتا ہے ہندی یا انگریجی یا جیب بگیان بہتے بگیان اس سے ریلیٹڈ وہ پڑھتے رہے ہیں اور جب چھوٹی کلاسوں میں پڑھایا جاتا ہے تب انہوں نے اتنا دھیان نہیں دیا کہ کس طریقے سے ترک سکتی جیسے نبودہ بدیالہ کی جب تیاری کرتے ہیں اس ٹائم ترک سکتی کے سوال ہوتے ہیں تو اس ٹائم تو انہوں نے دھیان نہیں دیا اس کے بعد انٹر پھشٹی ار ان میں کئی اپیوگ نہیں ہوگا تو ایک بار پھر سے کمپنیشن کی پریچھاؤں کے لیے یہ موسٹ امپورڈنٹ ہے یہ آتے ہی ہیں پرسن ترک سکتی کے تو ہم میں بہت دھیمے دھیمے سے پڑھاؤں گا اگر جس کسی کو پھشٹ پڑھنا ہے تو بو لوگ لائیو کلاس دیکھیں لائیو کلاس میں سپیڈ سے پڑھا دیتے ہیں یہاں پر بہت دھیمے دھیمے پڑھائیں گے حالانکہ اید یہ آپ کو تیج پڑھنا ہے تو موائل میں یا لیپٹو میں ایک ایسا آپسن ہوتا ہے جس سے آپ سلو موشن میں یا پھاشٹ طریقے سے یا نورمن طریقے سے بہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں بہاں سلو موشن میں بھی پڑھ سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں چیپٹر کا نام ہے بیٹھنے کی بیوستہ بیٹھک بیوستی کرر بیٹھنے کی بیوستہ تو آئیے پہلے اسی پرکار سے چرچہ کر لیتے ہیں جیسے بیٹھنے کی بیوستہ کیسے کیسے ہو سکتی ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں تو جیسے کوئی فنگسن کرتے ہیں فنگسن کرتے ہیں جب بی بی آئی پی لوگ آتے ہیں بہت بی آئی پی لوگ جیسے بی بی آئی پی میں بی آئی پی میں کون سے جیسے آپ کے سمپر کسی بلائک جی سے ہیں ایم پی جی سے ہیں یا آپ کے مان نپچھ کے جو لوگ ہیں جیسے کوئی جی جا جی لگتے ہیں اس پرکار کے جب ہوتے ہیں تو انہیں جیسے فنگسن میں بھولاتے ہیں تو انہیں کھانا کیسے کھلاتے ہیں ایک گول میج اور گول میج کے چاروں طرف کرسیاں ڈان دی کرسیاں ڈان دی تو برتعکار بیوستہ بنا دی اور برتعکار پہ سب لوگ ایک طرف کندر کی طرف مو کر کے بیٹھ گئے اور تب کھاتے ہیں کھانا اور ان کے دیکھنے والے ادھر ادھر لگی رہتے ہیں کسی کی کمی تو نہیں ہے ایک یہ بیوستہ اور جو میڈیم کلاس کے لوگ ہوتے ہیں میڈیم کلاس کے لوگوں کے لیے کیا بفر کی بیوستہ کر دی جاتی ہے تو بفر والی جو دیکھی ہوں گی جو ٹیبلیں ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں آیتہ کار ہوتی ہیں چوکور چوکور ہوتی ہیں ادھر بھی بیٹھ گئے کچھ لوگ کچھ لوگ ادھر بھی بیٹھ گئے اور جیسے کچھ تو بفر اس طریقے چنتہ اپنا اٹھاؤ اور کھاؤ جانوروں والا کھانا تو اس کی بات نہیں کر رہی ہم کر رہے ہیں جیسے بفر تو لگا ہوا ہے ادھر ادھر سے کنڈیڈیٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پبلک بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کے دوارہ کھانا پروسہ جا رہا ہے تب وہ چوکور بیوستہ ہو گئی اس کے بعد جیسے اور نم نورک کے جیسے بہت سارے گاؤں کے گاؤں کو دعوت دینی ہے تو گاؤں کو دعوت دینی ہے اور پروسی گاؤں کو دعوت دینی ہے تو کیا ہے تب کیا کہتے ہیں پنگتی کی روپ میں بیٹھا ہے کہ پانت بیٹھا دیو ایسی لمبی لمبی پانت تب کیا ہے ایک ٹاٹ پٹی بچھا دی ٹاٹ پٹی بچھا دی اور ٹاٹ پٹی بچھا دیے اگر کم بیقتیوں کی بیوستہ ہے تو ایک ہی ٹاٹ پٹی سے کم چل جائے گا سب ایک ہی طرح مو کر کے بیٹھ جاتے ہیں اگر جب جانا پبلک ہوتی ہے تو ادھر سے بھی ٹاٹ پٹی ادھر سے بھی ٹاٹ پٹی بڑی ہے کچھ لوگ ادھر سے بیٹھتے ہیں کچھ لوگ ادھر سے بیٹھتے ہیں یہ بیوستہ ہوتی ہیں بیٹھنے کی اس کے علاوہ اور تو کوئی بیوستہ ہوتی نہیں ہے تو اس پرکار سے دیکھیں گے ایک کو کہتے ہیں اب آئیے ریگولر طریقہ سے ایک بار پڑھ لیتے ہیں اب بیوستہ تبیقتیوں کا یا بستوںوں کے سندرب میں دی گئی جانکاری یا پرستتی کے انسار ایک نشچت کرم میں بیوستت کرنے کی بید کو بیٹھک بیوستی کرر یا بیٹھنے کی بیوستہ کہا جاتا ہے پبلک یا بستوں ہیں انہیں کس کس طریقے سے آپ بیوستی کرر کر سکتے ہیں تو بیوستی کرر کبھی تو لائن میں کرتے ہیں تو کبھی کسی چیز کا برتہکار کے روپ میں کرتے ہیں کسی چیز کا آہتہکار کے روپ میں کرتے ہیں اور کبھی کبھی ان کا مکس روپ بھی آ جاتا ہے مصرط جیسے کچھ آہتہکار ہیں کچھ ایسا تکونا بنا دیا برتہکار یا تکونا ریکھاکار بنا دیا تو مصرط روپ بھی آ سکتا ہے اس پرکار کے پرسن کچھ بیقتیوں یا بستوںوں کے سموہ میں دیا جاتے ہیں تتھا ان کا اسثان بھی دیا جاتا ہے بیٹھنے کی بیوستہ سے سممندت پرسنوں کو نمنا بھاگوں میں باٹا گیا ہے جو بیٹھنے کی بیوستہ ہے ان کے پرکار کتنے ہیں نمبر ایک ریکھی اکرم بیوستہ ریکھی میں یعنی پنگتی کے روپ میں ریکھا کے روپ میں اپنی دیایت میں کہتے ہیں پانت بیٹھا دیو تو پانت وہ ریکھا کرر کے بیوستہ کر دی تو اس کے انترگت پوچھے جانے والے پرسنوں کو ایک ریکھا یا ایک پنگتی میں کچھ بیقتیوں یا بستوںیں ہوتی ہیں جن کے اسثان کا نردارڑ دی گئی سوچناوں کے آدار پر کیا جاتا ہے بیقتیوں کے سندرب میں دیے گئے پرسنوں میں بائیں یا دائیں سبد کا پریوک کیا جاتا ہے اس میں یہ مان کر چلتے ہیں کہ سبھی کا مکھ اتر کی اور ہے اور اپنے بائیں دائیں کے انسار ہی چلتے ہیں کہ جیسے پانتی میں بیٹھ تو گئے اب پانتی میں بیٹھ گئے تو پانتی میں چاہے وہ پچھم کی طرف موں کی یہ بیٹھے ہیں یا وہ پورب کی طرف کیے بیٹھے ہیں یا وہ دچھڑ کی طرف بیٹھے ہیں لیکن اگر آپ ایک کانپی کو دیکھیں گے اور کانپی کو جب پڑھتے ہیں تو کانپی ہمیسہ اس طریقے کا بناتے ہیں اس طریقے کا بناتے ہیں تو پورب ادھر لکھتے ہیں ادھر لکھتے ہیں پورب ادھر لکھتے ہیں پچھم اور اوپر کی طرف لکھتے ہیں اتر اور نیچے کی طرف ہمیسہ لکھتے ہیں دچھڑ اس پرکار سے لکھتے ہیں تو اوپر کی طرف کیا لکھتے ہیں اتر لکھتے ہیں تو یہی مان لیا جاتا ہے چاہے وہ بیٹھے کہیں بھی ہوں بیقتیوں کے لیے یہ مان لیا جاتا ہے کہ سبھی بیقتی یا سبھی بستوں کا جو موہ ہے وہ اتر کی طرف ہے اتر کی طرف مطلب اوپر کی طرف ہے اور جب اوپر کی طرف ہے تو جیسے اپنے یہ ہاتھ ہیں اسی طریقے سے جو بیقتی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی ایسے ہی ہیں ان کے بھی ایسے ہی ہیں کہنے کا مطلب اپنا جو بایا ہے بھئی اس بیقتی کا بایا ہے جو یہ دایا ہے اس بیقتی کا دایا ہے تو ہمیں کوئی پروبلم نہ ہو انہیں نکالنے میں اس لیے جو اپنے بایا اور دایا ہے تو اسی پرکار سے بایا دایا مان کے پرسن کا اتر نکالنے کی کوسس کرتے ہیں اب بایا دایا کی بات ہوتی ہے کبھی کبھی کچھ لوگ دایا بایا دایا بایا دایا کرتے کرتے بایا ہی دایا بھولی آتے ہیں کہ کونسا بایا ہوگا کونسا دایا ہوگا تو آپ نے دو چار سبد سنے ہوگی کعبت سنی ہوگی کہ یہ تو اس کے بایا ہاتھ کا کام ہے بایا ہاتھ کا کام کا مطلب کیا ہے کہ یہ تو اس کے ڈیڑے ہاتھ کا کام ہے مطلب ڈیڑے ہاتھ سے ہم لوگ کم کام کرتے ہیں کہ وہ سیدھے ہاتھ تو کری لے گا سیدھے ہاتھ سے تو بہت زیادہ کام کر لے گا لیکن وہ اس کام کو ڈیڑھے ہاتھ سے بھی کر سکتا ہے جو ڈیڑھے ہاتھ سے جو کام آپ کر سکتے ہو وہ نسچت روپ سے سیدھے ہاتھ سے تو کریے لیو نسچت ایسے ہی کرکٹ کھنتے تھے تب ایک کو لیپٹی کہتے تھے کہ وہ لیپٹی آگیا لیپٹی مطلب سیدھے ہاتھ کو کسی نے نہیں کہا ہوگا کہ رائٹ ہینڈ والا آگیا لیکن اگر کوئی ڈیڑھے ہاتھ سے کھنتا ہے تو اس کے لیے سب دیکھ دم جانتے ہیں کہ وہ لیپٹی آگیا لیپٹی آگیا مطلب ڈیڑھے ہاتھ والا تو اسی طریقے سے لیپٹ رائٹ جو لیپٹ رائٹ ہیں تو لیپٹ رائٹ کے حساب سے ہم بائیاں اور دائیاں یاد رکھیں گے مطلب لیپٹی کا مطلب ڈیڑھا ہاتھ یہ تو جانتے ہی ہیں میچ ایچ کھنتے ہیں دیکھتے لوگ کرکٹ سے سمبندت گیان رکھتے ہیں کرکٹ میں رچ رکھتے ہیں تو جیسے ہی لیپٹی آتا ہے ایک دم کہنے لگتے ہیں کہ وہ لیپٹی آگیا لیپٹی کا مطلب ڈیڑھے ہاتھ والا آگیا اور انگریجی میں بھی لیپٹ اور رائٹ جانتے ہیں اچھے سے بائیاں دائیاں اگر بھول جاتے ہو تو لیپٹ رائٹ تو اچھے سے جانتے ہیں تو لیپٹ کا مطلب ڈیڑھے ہاتھ ڈیڑھے ہاتھ کو بائیاں بائیاں یہ ہو گیا رائٹ والا یہ ہو گیا تو جب ایک پنگتی کے روپ میں ہے تو بائیاں ادھر ہوگا اور دایاں ادھر ہوگا جب دو پنگتیاں یا دو کتاریں دیئے ہو مطلب دعوت کے لیے بیٹھے دو لائنیں ڈان دیں دو پنگتیاں دو پانتیں بٹھا لیں اب دو میں بٹھاؤ گے تو ہمیسہ یہ ہوتا ہے کبھی آپ نے کھانا کھاتے ہیں ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک طرف پیٹ کر کے بے کھائے رہے ہیں اور تم ہی ہیں بیٹھے بے ہوتے بیٹھے دونوں طرف پیٹ کر کے کھائے رہے ہیں تو ایسا نہیں ایسا ہوتا سکتا ہے ہونے کوئی بات نہیں ہے لیکن کیا ہے جو کھانا پروستے ہیں انہیں دکت ہوگی اور جب اس طریقے سے آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو بھائی کیا کوئی کھانا پروستے والا آ رہا ہے بھائی جن صاحب جن صاحب جن صاحب ادھر والے کو دے دیا جرورت پڑی تو ادھر والے کو بھی دے دیا تو یہ ادھر سے موں کر کے بیٹھتے ہیں وہ ادھر سے موں کر کے بیٹھتے ہیں تو دو پنگتیوں کا اگر کرم ہوتا ہے تو اس پرکار سے یہ ادھر سے ادھر کو موں کر کے بیٹے ہیں یہ ادھر سے ادھر کو موں کر کے بیٹے ہیں اب اس پنگتی کے انصار تو ایسے دیکھا ہم نے تو اس کا بائیاں اس کا دائیاں ہیں اب یہ موں کے یہ ادھر بیٹھا ہے تو اس کا بائیاں ادھر ہوگا جب ہم ایسے آگئے تو بائیاں ادھر پہنچ گیا دائیاں ادھر کیوں ہم ادھر موں کے یہ بیٹھے ہیں وہ ہماری طرف کیے بیٹھا ہے تو بایاں دایاں مطلب یہ اس چپٹر کے انترگت یہی خاص ہے کہ آپ بایاں دایاں اگر بیوستہ طریقے سے جب برت کا آکار ہوگا تب بایاں دایاں کیسے ڈھونیں گے اور جب ایک ریکہ کا آکار ہوگا تب بایاں دایاں کدھر ہوگا اور چوکر بیوستہ ہوگی تب بایاں دایاں کدھر ہوگا اگر یہ چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں تو پرسنوں میں کچھ نہیں ہے کیبل بیوستہ کیے جاتے ہیں کہ اس کے یہ بایاں بیٹھا ہے اب تم چوک گئے بایاں کی جگہ تم نے دایاں بٹا دیا تو پرسن تو غلط ہو گیا تو بایاں دایاں ہی خاص ہے تو بایاں دایاں اگر یہاں پہنچان سکتے ہیں بدوت طریقے سے تو پرسنوں میں زیادہ سمسیا نہیں آئے گی تو جب آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو یہ جو پہلی پھشٹ والی لائن ہے اس کا تو ادھر بایاں ہوگا ادھر دایاں ہوگا ادھر سے اور جب ادھر سے جو ادھر کو بیٹھے ہیں ان کا یہ کام کرے گا اس طریقے سے بایاں دایاں اس پرکار کے پرسنوں میں دو پنگتیاں آمنے سامنے ہیں یہ تو آمنے سامنے والے ہوگئے اس کے یہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں اس کے یہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور بکڑ بپرید نساء کو نروپیت کرتے ہیں اب بکڑ بنائیں گے تو بکڑ کیسا یہاں سے یہاں کے لیے بنتا ہے بکڑ بکڑ جو ہوتا ہے اور ایک ادھر سے ادھر کے لیے بنے گا تو بکڑ کا اس کونے کا اس کونے سے سمبند اور اس کونے کا اس کونے سے سمبند جیسے آیت بناتے ہیں یا برگ بناتے ہیں تو برگ میں دیکھا ہوگا بکڑ کیسے ہوتے ہیں ترچھے تو بکڑ سمبند تو یہاں جو ریکھی کرم بیوستہ ہے تو ریکھی کرم بیوستہ کے انسار ان دو پرکار کے پرسن آئیں گے یا تو ایک پنگتی میں بیٹھے ہوں گے بیکتی یا پھر دو پنگتیوں میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اس پر آدھارت پرسن ہوگا اور پرسن پوچھا جائے گا اس طریقے سے کہ رام کے بائیں کون بیٹھا ہے اتر بتاؤ سیام کے دائیں کون بیٹھا ہے اتر بتاؤ رام کے بکڑم کون بیٹھا ہے اتر بتاؤ سیام کے سامنے کون ہے اس کا اتر بتاؤ تو اس پرکار کے پرسن پوچھے جاتے ہیں تو یہ ریکھی کرم بیوستہ کے انترگت آتے ہیں آگے ہے برتی کرم بیوستہ برتی کرم بیوستہ میں بھی آپ کو بتایا کہ جیسے گول میج بی بی آئی پی جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہاں وہ ہم لوگ جیسے بی بی آئی پی لوگ آگئے تو انہیں پانچ میں نہیں بٹھا لیں گے انہیں ہم بفر میں نہیں بٹھا لیں گے انہیں گھر پہ لے جائیں گے گھر پہ جہاں سوپا ہوپا پڑا ہوگا ہے وہاں گول میج لگی ہوئی ہے یا جب ٹینٹ لگواتے ہیں تو ٹینٹ میں بھی دیکھا ہوگا یا میریج آل بک کرتے ہیں اس میں بھی دیکھا ہوگا دو چار گول میج پڑی ہوتی ہیں اور گول میج کے اوپر اچھا سا ریڈ کلر کا کپڑا ڈان دیتے ہیں اس گول میج پر بی بی آئی پی جو لوگ ہیں وہ گول میج پر کھاتے ہیں باقی لوگ کچھ نہ ہیں میڈیم برک کے گئے کچھ نہ مل گئی تو ٹھیک ٹیبل نہ کھڑے ہی ہوئے کہ کھانا کھانا لگے کوئی بات نہ ہے تو اب یہ بی بی آئی پی لوگ ہیں جیے گول میج پر ہی گائیں گے انہیں اگر جمین پر کھلا دیا تو یہ نہ راج ہو جائیں گے بھائی کہوں کہ یہ بڑے لوگ ہیں اس وجہ سے تو برتی اکرم ببستہ اس کے انترگت پہنچے جانے والے پرسنوں میں بیقتیوں یا بستیوں کو برتی اکرم میں اس پرکار سے سماعی حجد کیا جاتا ہے کہ ان کا موں کندر کی اور رہے یا کندر سے باہر کی اور ہو سکتا ہے اتھوات دو نہ ہو سکتے ہیں مطلب جہاں تک کھانا کھانے کی بیوستہ ہے تو کندر کی اور ہی رہتا ہے ایسی کنڈیسن نہیں آتی کہ باہر کی اور ہو لیکن پرسن باہر کی اور بھی ہو سکتا ہے کہ سب آمنے سامنے اپوڈیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تب کنڈیسن کیا ہوگی باہر ہو سکتا ہے تو اس پرکار کا یہ راچتر یہ راچتر کندر یہاں پر اب اس کا بایاں دائیں دیکھیں گے تو نیچے سے یہ تو دچڑ اتھر تو یہ ہے اوپر والا یہ دچڑ ہے آپ کے انصار اگر یہاں پر ہم پلس کا چن لگا دیں اس طریقے سے تو اتھر تو یہ دچڑ کا کام کر رہا ہے اوپر اتھر کا کام کر رہا ہے تو ادھر سے دیکھیں گے ادھر سے تو کہنے کا مطلب بایاں آپ کا ادھر والا پڑے گا اور دائیں ادھر والا پڑے گا اور کوئی بیقتی اگر یہاں پر بیٹھا ادھر سے ادھر تو اس کا دائیں ادھر ہوگا بایاں ادھر ہوگا تو اس پرکار سے یہاں بایاں دائیں کس طریقے سے پہچاننا ہے اس کے بعد لاشٹ ہے آئیتہ کار کرم میں بیوستہ اب آئیتہ کار کرم میں بیوستہ کیسی ہوتی ہے گاؤں میں تخت پڑے ہوتے ہیں چوک اور تخت پڑے بھائی کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے کیبلیں لگیں تھی وہ وہ پبلک نے گہر لی یا بی بی آئی پی لوگ اس پر بیٹھے ہوئے ہیں تو جب گاؤں کی پبلک ایٹی ہوئی یہ کوئی بات نہ ہے تخت ڈال لے تخت کی چار اور بیٹھ جاؤ تو تخت کے چار اور بیٹھ گئی تو وہ کونسی والی آئیتہ کار کرم بیوستہ ہو گئی آئیتہ کار کرم بیوستہ میں بھی اس کے انترگت بیقتیوں یا بستوںوں کو اس پرکار سے بیوستت کرتے ہیں جس کے ایک چوک اور آکرتی کا نربان ہو آئیتہ کار کرم بیوستہ میں بھی برتی کرم بیوستہ کی بھات ہی مو کندر کی اور رکھتے ہیں تو جیسے چوک اور ہے یہ تو اس کاوی موہ ادھر جو یا ٹیون ڈالے اس کا موہ ادھر جو یا ٹیون ڈالے اس کا موہ ادھر جو یا ٹیون اس طریقے سے ان سب کاوی موہ کس کی طرف کندر کی اور رہتا ہے تو یہ تین پرکار کی بیوستہ ہیں اور چوتھا جو پرکار ہے وہ ان کا مصرت روپ مصرت روپ کیسا ہوتا ہے اب مصرت روپ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جیسے یہاں تک تو چوکور ہے جیسے کھانا کھلاتے ہو تو کھانا کھلاتے ہیں جس آنگن میں یا جس چھت پر چھت تو چلو عدیتر چوکور ہی ہوتی ہیں جس آنگن میں بٹھایا اب آنگن تو ایسا بھی ہو سکتا ہے یہاں سے بہت تک چوکور ہے پھر ایسا پتلا ہو گیا تو آنگن کی تو استطیعی ایسی بھی ہو سکتی ہے وہ پانچ کونے والا ہو پانچ کونے والا ہو تو مصرت کرم ببستہ کے انترگت یہ آ جاتے ہیں تو مصرت کرم ببستہ میں تو اور بھی ہو سکتے ہیں جیسے ایک پانچی بنی ہوئی ہے آگے سے وہ تکونہ ہو گیا یا چوکور ہو گیا یا کیول ایک پانچی کے روب میں رہ گیا تو وہ مصرت جس پرکار سے ہوگا اس پرکار سے کریں گے پھلال پرکار کتنے ہیں پرکاروں کو دیکھا جائے تو تین پرکار ہیں ریکھی اکرم ببستہ برتی اکرم ببستہ اور آیتاکار کرم ببستہ آیتاکار کرم ببستہ کے انترگت دیکھیں گے تو موہ کندر کی اور ہونا چاہیے ایسے ہی برتاکار میں بھی کندر کی اور ہونا چاہیے اور ریکھی کرم ببستہ میں اگر ایک پانکتی ہے تو یہ مانکے چندے ہیں کہ سبھی بیکتیوں کا موہ اتر کی طرف ہے اور جو اپنا بایاں ہے بہی اس بےکتی کا بایاں ہوگا جو اپنا دائیں ہے بہی اس بےکتی کا دائیں ہوگا اور وہ لیپٹ رائٹ لیپٹ رائٹ کر کے یا لیپٹی ڈیڑھے ہاتھ والا سیدھے ہاتھ والا بایاں دایاں انہیں اچھے سے کنپرم رگئے یہ دکھن نہ ہو یہ چھوک جائیں کہ بایاں کدھر ہوگا اور دایاں کدھر ہوگا تو بایاں دایاں جب دو ریکہیں آ جاتی ہیں تو نیچے والی جو ریکہ ہے اس کا بایاں دایاں کچھ اور ہوگا جو ادھر سے بیٹھا ہے وہ ادھر سے آپ کی طرف مو کر کے بیٹھا ہے تو اس کا بایاں دایاں چینج ہو چکا ہے تو چینج ہو چکا اس کے حساب سے اس لائن کا بایاں ادھر ہے دایاں ادھر ہے ادھر سے ادھر دیکھیں گے تو بایاں ادھر ہوگا اور دایاں ادھر ہوگا تو اب اس پر آدارت کچھ پرسن ہوگے اب پرسنوں کو دیکھ لیجئے پرسنوں سے آپ کے سمجھ میں آ جائے گا پرسن سمجھ میں آنے لگیں گے کس پرکار سے پرسنوں کو حل کرتے ہیں بایاں دایاں کس طریقے سے کور کرتے ہیں ہمیں کن کن باتوں کا اچھے سے دیان رکھنا پڑے گا یہ دیکھتے ہیں تو پرسن دیکھتے ہیں سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں پہلا پرسن آپ ریتھی کرم بیوستہ برتھی کرم بیوستہ آیتہ کار بیوستہ ان تین پرکار کی جو بیوستہ ہیں اور تینوں بیوستہوں پر ایک ایک پرسن لے کر آپ کے سامنے اپستے دیں آپ ان کے انصار دیکھیں گے اس کے بعد چلیں گے ایکسرسائز پر جہاں آپ کو مصرت کوسچن ملیں گے تو سب سے پہلے کوسچن نمبر ایک پانچ لڑکیاں ایک کتار میں اتر کی اور موں کر کے کھڑی ہیں پانچ لڑکیاں ایک کتار میں اتر کی اور موں کر کے کھڑی ہیں سیما ریتہ اور سسی کے بیچ میں ہے لطا بائیں اور ریتہ کے ترند بعد ہے ریتہ کے بائیں اور سے دوسری ہے ریتہ بائیں اور سے دوسری ہے پریہ کتار کے ایک چھوڑ پر ہے کتار کے دوسرے چھوڑ پر کون ہے کتار کے دوسرے چھوڑ پر کون ہے تو اس پرکار کا پرسند دیا گیا ہے تو ہم نے کہا آپ سے سب سے پہلے ایک ریکہ کھینچ لی ایک ریکہ اور ریکہ کھینچنے سے یہ گیات ہے آپ کو کہ ادھر تو بایاں ہے اور ادھر کیا ہے دایاں ہے کیونکہ یہاں تو پرسند میں بھی اس نے کہا ہے کہ سب ہی جو پانچوں لڑکیاں ہیں وہ سب اتر کی اور موں کر کے کھڑی ہیں جب اتر کی اور موں کر کے کھڑی ہیں اتر ادھر ہیں تو بایاں دایاں جو اپنا ہوگا بہی ان کا ہوگا بایاں دایاں تو آپ چاہیں تو آپ یہاں پر ایک دو تین چار پانچ ایسے نسان بنا سکتے ہیں یا پھر انہی کے انسار نسان بنائیں تو انہی کے انسار نسان بنائیں تو کہاں سے سٹارٹنگ کریں گے دیکھئے پانچ لڑکیاں ایک کتار میں اتر کی اور موں کر کے کھڑی ہیں سیما ریتہ اور سسی کے بیچ میں ہے سیما جو ہے جیسے اب یہاں کر دیں سیما سیما جو ہے وہ ریتہ اور سسی کے بیچ میں ہے اب ریتہ اور سسی کے بیچ میں ہے اب ہمیں یہاں پر ایک نسچت اسطان پر نہیں پہنچ پائے مطلب یہ نہیں ہو پایا ریتہ ادھر کریں کہ سسی ادھر کریں یا پھر سسی کو ادھر لکھیں اور ریتہ کو ادھر لکھیں یہ دو کنڈیسن ہیں دونوں میں کلیر نہیں ہے کوئی کنڈیسن ان دو طریقے سے لکھ سکتے ہیں لیکن طریقہ کوئی ایک ہی صحیح ہوگا اب ایک طریقہ صحیح کونسا ہوگا تو یہاں تو جو پہلا آپ نے پہلا پوائنٹ پڑا وہ ایک دم ایک جیکٹ اسطحی نہیں ہے تو ہم پہلے پوائنٹ کے حساب سے نہیں کریں گے اور پہلے پوائنٹ کو ہم چھوڑ دیں گے یہاں سے یہاں تک چھوڑ دیا یہاں سے یہاں تک چھوڑنے کے بعد اب آگے بڑھیں گے آگے بڑھیں گے لطا کے بائیں اور لطا بائیں اور ریتا کے ترنت بعد ہے جیسے یہاں پر ہم نے کہا یہاں پر اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک دو تین چار اور پانچ پانچ اس طریقے سے چن بنا سکتے ہیں چن بنا لیے جب جب سروع میں سمجھنے کی بات آتی ہے تب تب بالکل بیدوت طریقہ سے بیس اس کا کیسے کلیر ہوگا تو پہلا دیکھا پوائنٹ سیما ریتا اور سسی کے بیچ میں ہے تو یہاں کلیر نہیں ہو پایا کہ ریتا ادھر بنائیں کہ سسی کو ادھر رکھیں سیما کو سیما تو بیچ میں ہے اسے تو بیچ میں رہ نہیں ہے لیکن یہ پوائنٹ کے لیے نہیں ہوئے ادھر کنے رکھا جائے تو اس پوائنٹ کو ہم نے چھوڑ دیا اگلے والے باقے پر پہنچ گئے لطا بائیں اور ریتا کے ترنت بعد ہے لطا جو ہے بائیں اور ہے ریتا کے ریتا کے بائیں اور اب ریتا کے بائیں اور ہے ریتا بائیں اور سے دوسری ہے جہ چیز پگڑم آئے گئی ریتا جو ہے وہ کہاں ہے بائیں اور سے دوسری بائیں اور سے دوسری ہے وہ کون ہے ریتا بائیں اور سے دوسری دوسری پہلا دوسرا تو یہاں پر کون ہے یہاں پر ریتا ہے ریتا آگی بار سمجھوں میں یہ پوائنٹ بلکل پگڑ میں آ گیا یہ کی بار میں وہ نہیں آیا وہ لاشٹ میں تھا لطا کے بائیں اور ریتا ترنت بعد ہے ترنت بعد تو جی لکھیں تو لکھیں کہاں تو ایک کوئی پوائنٹ جیسے ہی آپ پڑھیں گے باگ کیوں کو الگ الگ باگ کے ہیں تو کوئی ایک باگ کے ایسا ملے گا جو بلکل ایک دم نشجت استطی بتائے گا تو یہ نشجت استطی بتا رہا ہے ریتا بائیں اور سے دوسری ہے تو بائیں اور سے ریتا کہاں ہے دوسری ہے دوسری ہے اب کلیر اب پیچھے چلے جائیں یہ پوائنٹ آپ نے کلیر کر لیا یہ پوائنٹ کلیر کرنے کے بعد اب اسے دیکھ سکتے ہو لتا بائیں اور ریتا کے ترنت باد ہے ریتا کے ترنت باد کون ہے لتا اور بائیں ہو رہے تو بائیں ادھر ہوتا ہے جب بائیں ادھر ہوتا ہے کہنے کا مطلب لتا یہاں پر ہے لتا آگئی اب پہلے پر چلے جاؤ سیما ریتا اور سسی کے بیچ میں ہے تو ریتا یہاں آئی چکی پہلے ہی سے اب بیچ میں کون آئیں گی سیما اور یہاں پر کون آئیں گی سسی سسی اور ایک بچہ کون پریہ پریہ بچی اب اس نے سبد کیا پرسن بولا پریہ کتار کے ایک چھوڑ پر ہے اگر ہم اسے لے بھی لیتے ایک چھوڑ پر تو کنفرم تو تھا نہیں کہ بائیں پہ بٹھا لیں کہ اسے دائیں بٹھا لیں تو اسے بلکل لاشٹم ہیں یہ بھی بات سدھ ہو گئی پریہ کتار کے ایک چھوڑ پر پہ پہنچ گئی ایک چھوڑ پر اب پرسن کہہ رہا ہے کتار کے دوسرے چھوڑ پر کون ہے لتا تو اتر براور لتا تو ان میں جو بھی جتنے بھی پوائنٹ دیے جا رہے ہیں ان پوائنٹوں میں کوئی ایک پوائنٹ ایسا ملے گا اور یہی ریجننگ یہی سامان بدھی یا ترک سکتی ہے ترک سکتی میں جے جروری نہیں ہے کہ ہم لوگ جیسے میت پڑھتے ہیں یا فیجکس پڑھتے ہیں یا اور کوئی پڑھتے ہیں تو جیسے ہی پرسن پڑھا اس کے حساب سے کرنا اسٹارٹ کر دیا تو یہاں ترک سکتی میں کیا ہو سکتا ہے تیسرا پالا پارٹ آپ کو پہلے کام آ جائے پھر دوسرا والا آئے پھر پہلا والا آئے یا پہلے پہلا ہی والا آ جائے تو یہاں کوئی بھی کسی سے سمبندت ہو سکتا ہے پکڑیں گے ہم اسے پہلے جو ایک جیکٹ استطیق کو بتائے گا جب تک برہم اتپن رہے گا تب تک ہم اس باقے کو نہیں پکڑیں گے ہم پکڑیں گے ایک نسچ تباقے کو پکڑیں گے تو یہ ہو گیا بائیں چھوڑ پر یعنی اتر کیا ہوگا اتر ہوگا لتا اس نے ایک پر کہا ایک چھوڑ پر پڑھی آئے ادھر دوسرے چھوڑ پر کون ہے تو لتا آئے کوششن نمبر دو کوششن نمبر دو میں کیا لکھا ہے چھے مطر اے وی سی ڈی ای ایف ایک گول میج کے چارہ اور اس پرکار سے بیٹھے ہیں کہ اے بی اور سی کے بیچ میں ہے ڈی ٹھیک دائیں سی بیٹھا ہے بی ایف اور اے کے بیچ میں بیٹھا ہے تو ایف کے ٹھیک دائیں کون بیٹھا ہے اس طریقے سے پرسن کہا گیا ہے اب اس پرسن کو سالو کرنے کے لیے ایک گولہ بنا لیا کہ یہ جو بیٹھے ہیں وہ کہاں بیٹھے ہیں ایک گول میج پر بیٹھے ہو گئے ہیں تو ان کے لیے بنا لی ایک گول میج اب ایسے ہی پھر باگ کے پڑھیں گے ایسے ہی پھر باگ کے پڑھیں گے تو کیا ہے چھے مطر اے بی سی ڈی ای ایف ایک گول میج کے چارہ اور اس پرکار سے بیٹھے ہیں کہ اے بی اور سی کے بیچ میں ہے اب بی اور سی کے بیچ میں ہے پھر سمجھ سیا بی اور سی کے بیچ میں ہے کہنے کا مطلب اے تو ہم کہیں بھی بنا دیں اب یہاں اے بنا دیں اب بی ادھر بنائیں کہ اے ادھر بی سی کے بیچ میں ہے تو اے ادھر بنائیں یا سی ادھر بنائیں یا بی ادھر بنائیں سی ادھر بنائیں تو یہ برہم اتپن کر رہا ہے برہم اتپن کر رہا ہے کہہ رہا ہے اے بی اور سی کے بیچ میں ہے تو ابھی ہم اسے نہیں بٹھا پائیں گے اس کے لیے آگے والا وہ ٹوپک پڑھیں گے آگے کیا دے رہا ہے ڈی کے ٹھیک دائیں ڈی کے ٹھیک دائیں ٹھیک دائیں کہنے مدب یہ تو بائنہ آئیں دائیاں ادھر ہوتا ہے تو ٹھیک دائیں جو بیٹھا ہے وہ کون سی بیٹھا ہے تو اب ڈی کہیں بھی یہ آپ بنا دیں ادھر بنا دیا جیسے یہاں سے شروعات کرتے ہیں تو اپنے بائن دائیں کے حساب سے کام کرتا ہے ادھر سے شروعات کرے ہو تو دماغ چکر آ سکتا ہے کہ وہ بائنہ دائیاں انٹا ہو گیا تو ہم یہی سے رکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اب ڈی کے ٹھیک دائیں کون بیٹھا ہے سی دائیں اس کا ادھر ہے ادھر کون بیٹھا ہے سی بیٹھا ہے اور اس نے یہ کہا ہے ڈی کے ٹھیک دائیں سی بیٹھا ہے ٹھیک دائیں کا مطلب ان دونوں کے بیچ میں اب کوئی نہ آئی ہے ٹھیک ایک دم ترنت دائیں بیٹھا ہے ترنت سبد پریوک کر دیا یا ٹھیک دائیں بیٹھا ہے تو اس کے ٹھیک دائیں کون بیٹھا ہے سی اب ان کے بیچ میں کوئی نہیں آئے گا اب بیچ میں کوئی نہیں آئے گا اب جب بیچ میں کوئی نہیں آئے گا اس استان پر کوئی آ نہیں سکتا اور دو تو ہو گئے تین چار پانچ اور چھے کنگی ڈیٹ ہیں ٹوٹل اب پہلے پوائنٹ پر لوٹ جاؤ بیک اے بی اور سی کے بیچ میں تو بی اور سی کے بیچ میں اب ادھر کا تو استان بھری گیا اب بی اور سی کے بیچ میں کون اے یہاں رہے گا اب بی آ رہے گا بی اور سی کے بیچ میں کون ہے اے ہے تو یہ بڑھ گیا یہ بڑھ گیا بڑھنے کے بعد آگے بڑھ گئے آگے بڑھ گئے یہاں کیا کہہ رہا ہے بی اے ف اور اے کے بیچ میں بی جو ہے اے ف اور اے اے تو آئی چکا یہاں اے ف آئی گا بچہ کون ای بچہ اے یہاں لگتے ہیں اور کوئی رائے نہیں یہ آئے اس کی پوری بے بستہ بن گئی پورا کلیر ہو گیا اب جو پوچھ رہا ہے وہ بتانا ہے میں ایپ کے ٹھیک دائیں کون ہے ایپ کے ٹھیک دائیں ایپ ایسا بیٹھا ہے تو بایاں یہ کام کرے گا دائیں یہ کام کرے گا مطلب اتر کیا ہوگا یہ اتر ہوگا اس کا یہ اتر ہوگا ایسے ہی آجاتے ہیں کس پر لاشٹ پرسن پر آگئی لاشٹ پرسن کیا ہے چار مطلب ایک آئتہ کار میج کے چار اور بیٹھے ہیں چار مطلب ایک آئتہ کار میج کے چار اور بیٹھے ہیں تو ایک آئتہ کار میج بنا لی اس طریقے سے اور ہم نے کہا چار اور بیٹھے ہیں چار اور بیٹھے ہیں ایک میج کے یہاں بیٹھ گیا ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں ایک آئتہ کار میج کے چار اور بیٹھے ہیں رمے سریس کے دائیں اور تتھا مہیس لوکیس کے بائیں اور کون سے دو مطلب آمنے سامنے بیٹھے ہیں جبکہ لوکے سریس کے بائیں ہو رہے ہیں لوکے سریس کے بائیں ہو رہے ہیں تو یہاں بتانا ہے کون سے دو مطلب آمنے سامنے بیٹھے ہیں آمنے سامنے کا مطلب یہ کون سے دو مطلب آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو یہاں پر دیکھیں گے چار مطلب اب پڑھنا یہاں سے سٹارٹ کیا رمیس سریس کے دائیور سریس کے دائیور تو آپ کہیں سے بھی سٹارٹنگ کر سکتے ہیں یہاں تو یہ ٹوپک پکڑ میں تو آ رہا ہے لیکن ٹھیک طریقے پکڑ میں نہیں آ رہا کہنے کا مطلب یہ ہے رمیس سریس کے دائیور اب دائیور کا مطلب سمجھنا کہ جیسے یہاں بیٹھا ہے تو یہاں سے یہاں جائیں گے تو یہ بھی دائیاں کا کام کر رہے ہیں سوری دائیور جائیں گے تو دائیاں ادھر سے ادھر ہی تو ہے دائیور یہ بھی ہے اور یہاں بیٹھا لیں گے تو دائیور یہ آئے گا یہاں بیٹھا لیں گے تو دائیور یہ آئے گا تو کہیں بھی لکھ لیتے ہیں بات ایک ہی پڑتی ہے تو رمیس سریس کے دائیور ہے سوریس کے دائیں اور کون ہے رمیس دائیں ادھر ہوگا دائیں اور ہے تتھا محیس لوکیس کے بائیں اور ہے محیس جو ہے وہ لوکیس کے بائیں اور لوکیس کے بائیں اور تو لوکیس اس کے بائیں اور کون ہے محیس محیس چلا ایسی کر لیا بائیں اور کون سے دو متر ہم نے سامنے بیٹھے ہیں جبکہ لوکیس سوریس کے بائیں اور ہے لوکیس ہے وہ سوریس کے بائیں اور ہے صحیح ہے اب وہ پہنچ رہا ہے کون کون سے مترہ ہم نے سامنے بیٹھے ہیں کون سے دو مترہ ہم نے سامنے بیٹھے ہیں دونوں جواب دےنا ہے ahahaha کون سے سوریس اور معیس یہ دونوں دوستہ ہم نے سامنے اور لوکیس اور رمیس دونوں ہم نے سامنے تو وہ جو آنسر میں ہوگا وہاں ڈبن طریقے سے ہوگا مطلب ایک ہی چیز نہیں پوچھی اس نے پوچھا ہے کون سے دو مترہ ہم نے سامنے تو دو مطر جے ہیں اور جے بھی تو مطر یہ ہیں چاروں مطر ہی تو تھے چار مطر تھے آپس میں تو یہ دو مطر آمنے سامنے ہیں اور یہ بھی دو مطر آمنے سامنے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے بس بھائی ہے جو باق پڑھ کے باق کو چھوڑنا اگلے باق پر جانا اور اگلے باق سے آکے پھر یہ پتا کرنا ہے کہ اب ہم کون سا باق کے لے لیں جس سے ہمارا کام چل جائے گا یا پہلے والا ہو سکتا پہلے والے باق کا نمبر سب سے بعد میں آئے اور پہلے والے باق کے کا سب سے پہلے بھی آ سکتا ہے تو یہاں پر الگ الگ جو اگر آپ ہندی کو ہندی میں ٹھیک سے روچ رکھتے ہیں تو ہندی میں لگا دیکھا ہوگا برام لگا ہے کئی قومہ لگا ہے تو ہم لوگوں کو جب چھوٹی چھوٹی کلاسوں میں پڑھایا جاتا تھا تو جیسے ہی برام آتی تھی تو کہتے ہیں ٹیچر کہتے تھے گروہ لوگ کہ جیسے ہی برام آئے پھر تھوڑی دیر سانتی لے لے مطلب رک جاؤ الپ برام آئے تو تھوڑی دیر کے لے رک جاؤ اور برام نہیں ہے تو اسے بھونتے چلے جاؤ تو بھئی یہاں پر ہے یہاں پر جب ایک باق کے کا انت ہوگا تو نسچت روپ سے الپ برام یعنی قومہ یا پور برام کچھ نہ کچھ لگا ہوگا وہاں ایک باق کے پورا ہوگا اور جہاں ایک باق کے پورا ہوتا ہے اس پورے باق کے حساب سے اب اس میں سینس لگائیں گے کہ اس کے حساب سے ہم اسے بائیں دائیں کبر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اب بائیں دائیں جونتے رہے ہیں مطلب ہمارے ایک بائیں بیٹھا ہے ایک دائیں بیٹھا ہے تو دونوں طرف بیٹھے اب کنفرم تو ہے ہی نہیں کہ کون بائیں ہے کون دائیں ہیں تو چھوڑ دو اسے اگلے پر پونٹ پر کوئی نہ کوئی ایک پونٹ ایسا ملے گا جو نسچت استطیب بتائے گا اور پھر اس کی سائطہ سے پھر سب سولپ ہوتے جائیں گے اس کی طریقے سے یہ اس کی طریقے سے یہ تب آگے بڑھ جائیں گے تو کوئی نہ کوئی ایک پونٹ تو مننا چاہیے اس پونٹ کی کھوج کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس سے سبمندد پرسنوں کو آپ دیکھیں گے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جہند